بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرینِ گرامی امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ناظرینِ گرامی اللہ رب العالمین نے دینِ اسلام کو ہمارے لئے پسند کر لیا اور قرآن میں یہ واضح طور پر فرما دیا کہ میں نے دینِ اسلام کو بطور مذہب تمہارے لئے پسند کر لیا اور اس دین کو مکمل کر دیا اب قیامت تک دنیا میں کوئی اور دین کوئی اور مذہب نہ تو قابل عمل ہے اور نہ ہی نافذ العمل ہے لہذا دینِ اسلام پر چلنا اس کے احکامات کو ماننا اور اس کے مطابق زندگی کو گزارنا ہی ہماری اور دنیا میں آنے والے ہر انسان کی فلاہ کامیابی ترقی اور آخرت میں اس کی اچھائی اور اس کے لئے انعام کا ذریعہ ہے اسی دینِ اسلام نے عورت کو پردے کا حکم دیا ہے مسلمان عورت کو دیگر عورتوں سے ممتاز کرنے والی چیز ہی پردہ ہے کہ اللہ نے عورت کو ڈھامنے اس کو چھپا کر رکھنے اور اس کو دنیا کی گندی نظر سے محفوظ رکھنے کا حکم دیا ہے آج کی ویڈیو میں آپ کو ایک ایسی ہندو لڑکی کا واقعہ سنایا جائے گا جو کہ ایک مسلمان کے ساتھ جانے پر مجبور ہو گئی آخر ایسی کیا وجہ تھی کہ اس لڑکی نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اس عربی کے ساتھ اس کے گھر جائے گی اور یہ تبدیلی کیسے ممکن ہوئی آج کی ویڈیو میں آپ کو تفصیل سے آگاہ کیا جائے گا لہٰذا اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور آگے بڑھنے سے قبل تمام نئے آنے والے دوستوں سے یہ گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر کے بل آئیکن کو پرس کیجئے تاکہ ہماری آنے والی تمام نئی ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہے اس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اس کے متعلق کومنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجئے گا نظرین اگرامی یہ واقعہ پیش آیا بھارت کے ایک گاؤں کے اندر جہاں مسلمانوں کی اکثریت نہیں تھی اور ہندو یہاں اکثریت میں رہا کرتے تھے یہ ایک ہندو زانی لڑکی کا واقعہ ہے جو اپنے جسم کو اپنے روزکار کے لیے استعمال کیا کرتی تھی یہ لوگوں کو اپنے گھر آنے کی دعوت دیا کرتی ان کے ساتھ رات بسر کیا کرتی اور صبح ان سے پیسے حاصل کرتی اور یہی اس کے گزر بسر کا طریقہ تھا ایک روز یہ لڑکی ایک بازار میں گئی اور گھر کے لیے کچھ ضروری سامان خرید رہی تھی سامان خریدنے کے بعد جب یہ بازار سے باہر نکلی تو اس کو یہ انتاظہ ہوا کہ اس کے لیے اس سامان کو اٹھا کر پیدل گھر جانا ممکن نہیں ہے لہٰذا وہ وہیں سڑک کنارے کھڑے ہو کر کسی آٹو رکشے کا انتظار کرنے لگی یہ انتظار طویل ہوتا گیا کیونکہ یہ گرمی کے دن تھے اور سورج بھی بلکل سر پر تھا لہٰذا کوئی بھی آٹو رکشے والا سڑک پر نظر نہیں آ رہا تھا کافی دیر انتظار کرنے کے بعد ایک رکشہ دور سے آتا ہوا نظر آیا تو اس لڑکی نے اس کو روکنے کی کوشش کی اور وہ رکشے والا اس کے قریب آ کر رک گیا لڑکی نے جیسے ہی اس رکشے کے اندر دیکھا کہ ایک باریش آدمی جو کہ داڑی اور سر پر امامہ رکھے ہوئے ہیں لڑکی پہلے گھبرا گئی اور اس نے یہ سوچا کہ یہ کوئی مولوی ہے مسلمان ہے اس کے ساتھ تو سفر نہیں کیا جا سکتا لہذا وہ لڑکی پیچھے ہٹ کر کھڑی ہو گئی رکشے والے نے سوال کیا کہ آپ نے مجھے روکا ہے بتائیے آپ کو کہا جانا ہے لڑکی نے کہا کہ نہیں تم جاؤ مجھے کہیں نہیں جانا مجھے یہی رہنا ہے اس پر رکشے والے نے یہ سوال کیا تو پھر آپ نے مجھے روکا کیوں ہے لڑکی یہ سن کر تنگ آگئی اور اس نے کہا کہ بتاؤ کہ تم فلاں جگہ جانے کے کتنے پیسے لوگے اس شخص نے کہا کہ میں آپ سے دو سو روپیہ لوں گا لڑکی کہنے لگی کہ ایک تو یہ پہلے ہی مولوی مسلمان داڑی والا ہے اوپر سے اتنے زیادہ پیسے بتا رہا ہے اس کے ساتھ نہیں جانا چاہیے یہ سوچ کر وہ لڑکی پیچھے ہٹ کر خاموشی سے کھڑی ہو گئی تو رکشے والے نے کہا کہ بی بی سوا نیزے پر سورجان کھڑا ہے بہت زیادہ گرمی ہے میں نے بھی سواری ڈھونڈنے کے لیے اور اپنے بچوں کا رزق کمانے کے لیے رکشے کو لے کر سڑک پر آنے کا فیصلہ کیا ہے اور آپ کو بھی گھر جانا ہے تو آپ سے میں ایک سو اسی روپے لے لوں گا بس اب بیٹھ جائیے اور میں آپ کو آپ کے گھر تک چھوڑ دیتا ہوں اب یہ خاتون سوچنے لگی کہ جتنی دیر سے میں یا کھڑی ہوں کوئی اور رکشے والا تو نظر نہیں آیا لہٰذا اب بہتری اسی میں ہے کہ اس کے ساتھ خاموشی سے بیٹھ کر اپنے گھر تک چلی جاؤں لہٰذا اس نے اس شخص سے کہا کہ تم میرا سامان رکشے میں رکھنے میں مدد کر دو وہ مسلمان رکشے والا فوری طور پر رکشے سے اترا اور سامان کو اٹھا کر رکشے کے اندر رکھ دیا اور اب وہ رکشہ چلانے لگا نظرین اگرامی جیسے اس نے رکشے چلانا شروع کیا تو اس خاتون سے مخاطب ہو کر کہا کہ میڈم میں ایک بیان سن رہا تھا اکالن صاحب کا اگر آپ اس پر برا نہ منائیں تو کیا میں اپنا یہ بیان مکمل کر سکتا ہوں اس خاتون نے سوچا کہ اچھی بات ہے یہ اپنا بیان ہی سنتا رہے اور یوں یہ مجھ سے بات بھی نہیں کرے گا اور میرا گھر کا راستہ بھی مکمل ہو جائے گا اس نے کہا کہ ضرور تم اپنا بیان سنتے رہو لہذا اس شخص نے دوبارہ سے اس بیان کو شروع کر لیا اور اس کو سننے لگا یہ ایک عالم دین کا بیان تھا جو عورت کے پڑھتے کے متعلق واضح احکامات بتا رہے تھے اور اس کی افاظیت اور اس کی ضرورت کے متعلق آگاہ کر رہے تھے اس عورت کے گھر پہنچنے تک یہ بیان مکمل ہو گیا لیکن یہ بیان اس کے ذہن میں کئی سوالات کو چھوڑ گیا یہ عورت اپنے گھر کے باہر اتری سامان رکشے سے اتارا تو اس کو معلوم ہوا کہ اس کا گھر چھوکے فرسٹ فلور پر تھا یعنی اوپر جانے میں اس کو کسی کی مدد چاہیے تھی رکشے والے نے کہا کہ میں آپ کے سامان آپ کے گھر کے باہر یعنی دروازے تک چھوڑ دیتا ہوں رکشے والے اس کے ساتھ اوپر گیا سامان چھوڑا اس لڑکی نے اس کو ایک سو اسی روپے دیئے اور رکشے والا وہاں سے رخصت ہو گیا لیکن ناظرین گرامی رات گئے یہ لڑکی جب اپنے بستر پر سونے کے لیے لیٹی تو نیند کہیں دور دور تک نہ تھی اور وہ بیان اس کے ذہن میں گھوم رہا تھا جو اس نے آج رکشے میں سنا تھا یہ بیان دراصل پردے کے متعلق تھا کہ اللہ رب العالمین نے عورت کو اتنی خوبصورت چیز بنایا ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کو تھام کر چھپا کر رکھا جائے تاکہ اس کو زمانے بھر کی میلی نظروں سے محفوظ رکھا جا سکے بس ناظرین گرامی یہی بیان اور یہی الفاظ اس کے ذہن میں گرتش کر رہے تھے اور وہ اپنے ضمیر کے اندر چھاند کر دیکھ رہی تھی کہ وہ عورت جو اپنا جسم بیچتی ہے جو ہر رات ایک نئے مرد کے بستر میں گزارتی ہے خاتون دوبارہ بازار کے باہر کھڑی ہوئی اور مقصد صرف یہ تھا کہ یہ اس رکشے والے کو دوبارہ تلاش کر سکے کئی گھنٹے کی محنت کے بعد آخر کار اسے وہ رکشے والا مل ہی گیا اس خاتون نے ان آلن صاحب کا نام پوچھا اور اسے کہا کہ میں ان سے دین اسلام پردے اور اسلامی روایات کے متعلق مزید جاننا چاہتی ہوں یہ شخص اس کو اپنے رکشے میں بٹھا کر اس عالم کے پاس لے گیا وہاں کچھ دن گزارنے کے بعد اس عورت نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ نہ صرف اپنے کام سے توبہ کرے گی بلکہ وہ دین اسلام کو بھی قبول کر لے گی ناظرین اگرامی اس نے اپنے کام سے توبہ کی اسلام قبول کیا اور اسی رکشے والے سے نکاح کر لیا اب جیسے ہی اس رکشے والے سے نکاح کیا گیا تو زمانے بھر میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ ایک عربی نے ایک ہندو زانی عورت سے نکاح کر لیا ہے اور اب وہ اس کے گھر چلی گئی ہے جس کے بعد لوگوں نے ترہ ترہ کی باتیں کرنا شروع کر دی ناظرین اگرامی دین اسلام میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے گناہ اپنی غلطی اور اپنے ماضی سے توبہ کر لے تو اسے نہ تو وہ یاد دلایا جائے اور نہ ہی بار بار اس کے سامنے ذکر کیا جائے اس کا شوہر یعنی مسلمان رکشے والا یہ بات جانتا تھا لوگوں کے باتیں کرنے اس پر تانے کسنے کے باوجود یا اپنی بیوی کی دل جو ہی کرتا اور وہ سے کہتا کہ میں یہ جانتا ہوں کہ اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے اب بس تم پردے میں رہا کرو اسی میں تمہاری فلاہ ہے اور یوں ہی اللہ رب العالمین تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا یوں ناظرین اگرامی ایک پردے کی تقریر یعنی ایک آلن صاحب کا بیان ایک عورت کی زندگی بدلنے کا باعث بن گیا آپ یہ اندازہ کیجئے کہ اگر ہم اسلام کے احکامات پر اسلام کی تعلیمات پر منوان صحیح انداز سے دل کے ساتھ عمل کریں تو اسلام ہماری زندگی کے اندر کتنی برکتیں اور کتنا نور پیدا کر سکتا ہے لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم نہ صرف دین اسلام سے دور ہیں بلکہ دین اسلام پر پیدا ہونے کے باوجود مسلمان گھرانوں کے اندر پیدا ہونے کے باوجود ہم نے اسلام سے مو موڑ رکھا ہے اور دنیا بھر میں سکون کی تلاش کے لیے مارے مارے پھرتے ہیں ہم دنیا بھر کا سفر کرتے ہیں لیکن ہمیں کہیں سکون نہیں ملتا اور دراصل سکون اس جائے نماز پر ہے جس پر کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے اپنا سر چھکانے کا حکم ہمیں دن میں پانچ بار دیا گیا ہے اور پانچ مرتبہ اس کے لیے ہمیں بلائی جاتا ہے امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی کومنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو برس کیجئے تاکہ ہماری آنے والی تمام نئی ویڈیوز آپ کو پر وقت ملتی رہیں